جب صحیح کام کرنا سب سے مشکل کام ہے اور پھر بھی آپ صحیح کام کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں ایتھکس میرے ایک کلائنٹ ہے اگروال جی ان کی لوجسٹکس کمپنی ہے یہ انڈین آرمی میں ہوا کرتے تھے ہمارے پروفیسر بھی ہے کمپنی ٹھیک چل رہی تھی ایک دن دوست ان کے پاس آیا اور باتچیت ہو رہی تھی تو وہ بھی ان کے ساتھ آرمی میں کرنل سا ہے یہ بھی آرمی میں کرنل تھے وہ ان کو بولا یار اگروال پریشان چل رہا ہوں بولا کیا پریشانی ہے وہ نوکری ڈھونڈ رہا ہوں کہیں نوکری نہیں ہے میرے پاس پریشان ہوں ارے تو تو میرے ساتھ کرنل تھا تو نوکری ڈھونڈ رہا ہے کیوں پریشان ہوتا ہے تو آجا میری کمپنی میں کام کر میرے ساتھ بولا کیا بات کرتا ہے ہاں یار آجا نا جنرل مینجر آپریشنز رکھتے ہیں تو آپریشنز اچھا سنبھالے گا تیرا آرمی میں ایکسپیرنس اچھا رہا ہے بولا تینکیو یار تو نے میرے کوئی میریٹلی نوکری دے دیا کچھ دن ہفتے مہینے ٹھیک تھاک بیٹھے سب ٹھیک چل رہا تھا تو اگروال جی اور یہ رات کو ایک دن پونے آٹھ بجے دیر ہو گئی اپنے اپنے کیبن سے نکلتے ہوئے اچانک ملے تو دوست بولا یار اگروال آج ایک بات دل کی کہنا چاہتا ہوں بلے بول بیٹھ یار ساتھ میں کچھ کافی پیتے ہیں یار اگروال ایک بات بتا تو نے اور میں نے NDA کے ایگزام کی تیاری تو ایک ہی ساتھ کری تھی نا ہاں یا نا تو اور میں NDA ایگزام میں اکٹھے کریک کر کے آرمی اکٹھے ایک ہی دن تو جوئن کیا تھا ہاں یا نا تو نے اور میں نے اکٹھے پرموشن لیتی لیفٹیننٹ کرنل سے کرنل بھی ہم دونوں ایک ساتھ بنیتے ہیں ہاں یا نا تو اور میں اکٹھے وی آر ایس لے کر کے آرمی سے باہر بھی آئے تھے ہاں یا نا آج تو کہاں ہیں دو ہزار کروڑ کی کمپنی کا مالک اور میں تیری کمپنی میں معمولی جنرل مینجر یہ قسمت نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ قسمت نہیں ہے تو اور اگروال جی بولے دوست میں اپنی دوستی میں یہ بات لانا نہیں چاہتا تھا پر تنہیں آج یہ بات چھیڑ دی تو اس کا جواب ضرور دوں گا جواب سننا چاہیں گے سننا چاہیں گے اگروال جی بولا ہے یاد کر وہ رات رات کو دو بجے میں نے تجھے جگایا اور بولا یا دوست وہ برف باری ہو رہی ہے اور ہم مشین بنا ترپال چڑھائے کھلی چھوڑ کر کے آ گئے ہیں تو اٹھ چلتے ہیں جا کر کے وہ مشین کو ترپال چڑھا کے کور کر کے آتے ہیں نہیں تو نقصان ہوگا تو نے منع کر دیا تو نے کہا رات کے دو بجرے اتنی برف میں تین کلومیٹر کون پیدل جائے گا اور واپس تین کلومیٹر کون پیدل آئے گا سو جا صبح ترپال چڑھا دی جائے گی میں نے پھر انسٹس کیا گلتی ہماری ہمیں جانا چاہیے تو نے کہا یار کیا بات کرتا ہے اس سمیں جائیں گے اتنی برف میں بیمار پڑھنا ہے تو امپورٹنٹ ہے میں امپورٹنٹ ہوں یہ مشین امپورٹنٹ ہے سو جا صبح جائیں گے میں نے پھر انسٹس کیا کہ ہمیں جانا چاہیے نہیں تو نقصان ہو جائے گا تو نے کیا جواب دیا کس کا نقصان ہوگا نہ تیرا نقصان ہوگا نہ میرا نقصان ہوگا سرکار کا نقصان ہوگا سو جا صبح ترپال چڑھا دیں گے میں پھر انسٹس کیا دوست تو نہیں مانا تو اپنے کمرے میں جا کر کے سو گیا اور میں رات دو بجے اٹھا بڑے بوٹس پہنے چھاتا لیا دھستی و برف میں پاؤں گھسا گھسا کے تین کلومیٹر پیدل گیا رات کو جا کر کے تین بجے پہنچ کے ترپال چڑھائی اور پھر پاؤں میں دھستی برف کے اندر واپس لوٹ کر کے آیا اور اپنے کمرے میں آکے سویا دوست وہ دن تھا اور آج کا دن ہے تو تب بھی دوست وہ دن تھا اور آج کا دن ہے تو تب بھی ایمپلوئی ہی تھا اس لیے تب بھی ایمپلوئی ہی ہے اور میں تب بھی اونر ہی تھا اس لیے میں آج بھی اونر ہی ہوں شکریہ